وہاں اپنی اسپیٹ شروع کرتے ہوئے بولا اسلام علیکم آرل اسٹو بلٹس واتس تو کنید ہے آپ سب پھیک ہوگئے گرابن میں کھڑے سبھی اسٹو بلٹس نے یک زباد ہو کر کہا یس سر ہم سب اس دلتی پر رہتے ہیں اس پلچم کے سائد علیہ ہم سر ایک ہے پاکستان ہمارا پاک اسلامی منف ہے نادائیز یس سر پھر آباز بلند ہوئی میں آپ سب اسٹو بلٹس کو آدھا کرتا ہوں کہ اس یونویس فی پر دشمنوں کی بڑی بڑی نظر ہے سب اپنا بہت سارا فیال لکھے اور ہمیں دعوی میں یاد یہ ایک لائن آپ سب اسٹو بلٹس کے نام سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنی جہالت سے عشنا ہو کسی کا کوئی سوال نوز سب پھر رومان بولا کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے ان سب سے جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے پھولے رویس سے رہا آنا گیا اور وہ بہت پڑھی لیکن میجر رومان ہم ان سب سے دور رہے گے تو ہمیں پتا کیسے چلے تھا کہ دشمن ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے اور ایک عرش بہت کنفیڈنس تھی سالے گلابن میں ہنسی کی آوازیں گوجھنے لگی رومان سب خود چھوٹ کرواتے ہوئے جواب دے رہا تھا مور سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے اور زندری سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے وہ لوگ بھاڑ رہے ہیں ان دشمن کو یاد دلانا ہے کہ یہ پاکستان کی پاک فوج ان کے ناپاک کلادے کبھی پورے نہیں ہونے دے گی آپ بہت کانفیڈنس لگی کہ لیکن فار ہر یہ صلاحیت رکھتی ہیں دشمن ان سے لڑنے کی اور اسی تائین ہورے روش پہ لیے تاریہ بجی سب اپنی کلاس میں چلے گئے کر ہورے روش گئے سب کے جانے کا ویٹ کر رہی تھی میجر رومان آئی نشوری رومان آکے چھوٹی کر کے بولا بٹوائے وہ میں نراح کو غلط بولا دار اس لئے وہ اٹس ہو کے بول کر رومان پڑتا اور ہورے رشو سے دیکھتی رہی وہ بہت ہنسم تھا اوپر سے رومان نے وردی پہن رکھی تھی ہرکی شیو پرکشش چہلہ ترشے ناکش وہ کلاس میں آئی تو سب اپنے بیگ اتھائے کر اسے جدہ دینے چاہتے تھے لیکن وہ جا کے آشنا کے پاس بیٹھ گئی وہ تھی اتنی خوبصورت کہ ہر نرکار اس سے باق کرنا چاہتا تھا لیکن وہ برے کسی کان کے کسی سے باق نہیں کرتی تھی ان کے رائٹ سائٹ ایلف بیٹھی تھی جو ان کی آواز بہر آسانی سن سکتی تھی رشنا ہورے رش کے کندھر کن ہاتھ رکھ کر بولی یار میجر رومان کتنے ہنسن تھے نہ ہاں تو ہورے رش شاہ نے اٹھراتے ہوئے بولی یار میری اور رومان کی جوڑی کیسی لگے گی بلکل بکواس ہورے رش منبسورتے ہوئے بولی اور تمہاری اور میجر رومان کی جوڑی کیسی لگے گی ہورے رش چاہ کر بولی اب اپنی بکواس بند کر یہاں تو پڑھنے کے لئے آئی ہے یا جوڑیا بنانے یار ہشتونہ بلکل بدو ہے آئے ایک سپٹڈ رشنا میں پوری کلاس میں رومان کی باتیں چل رہی تھی ایلف دل میں بود رہی تھی یہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت ہے سر کے ساتھ جوڑی اٹھشی لگے گی کلاسی میں ان لوگوں کی نیٹنگ تھی جو جان حثیلی پر دکل اس سے زمین کی حفاظت کرتے ہیں اس وقت قبرے میں ٹوٹل دس لوگ موجود تھے جو مکمل ورڈی پینٹ ٹیبل کے کارلدر پر کھڑے شخص کو غور سے سنوائے تھے یہ دس لوگ بہت انتیجنس پر ذہین تلین دماغوں کے بیدار منصوبوں کو پائیا تکمیر تک پہنچاتے تھے ان کو عام زبان میں خفیہ والے یعنی ایجمنس بھی کہا جاتا ہے یہ آرنی میں میجر کے رٹن کرنگ اور لیفٹننٹ جیسے روڈو پر فائز تھے اپنے مشن لنداتے وقت انہیں آرنی کی مکمل سپورٹ حاصل تھی ہندس لوگوں نے سے صرف پاتھ لوگ ایک دوسرے کے اصل سے واقف تھے کیونکہ وہ آرنی میں بھی اعلیٰ روڈو پر فائز تھے روحان ایلف کاشان اید زیشان ہونے سے بچایا تھا سب نے اس کے کام کو سرہا تھا اور اسے خوفی آئی جنب بھی بنایا ریا ہے کینکہ اس کی نظریں بہت تیز تھیں باقی سب سوائی نام کے کچھ نہیں جانتے تھے نام سے بھی وہ سب جس لیے واقف تھے کہ جو کام کو لنچ سوپا جا رہا تھا وہ انہوں نے ایک ساتھ اور ایک ہی جدہ پر دیل کرنا تھا کمرے کی ساؤنٹ پروف چار دیواری کے باہر اس مشن کے لیے چلے جانے والے ان دس لوگوں کے نام اور کام سے ہوائی مخلوق پر واقف نہ تھی حصہ زمین کو ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہے اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے جو مشن آج آپ کو سوپا جا رہا ہے وہ بہت فترناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت انترسٹن بھی آئے ملک دشمن ناصر اس پاک زمین پر اپنے جائل پھیلا رہے ہیں اس پہلے کے ہمارے علم کے بادے ہوئی علیشان یورسٹیز اور پولس سکیڈنی سٹینڈ تدرس فلم دینے والی جباہوں پر دہشت بیرد حملہ کرے اس سے پہلے کہ وہ ہمارے لوگوں کو اس جان میں کسے آپ کو انہیں فرم کرنا ہے مقابلہ صرف تب ہوتا ہے جب دشمن حد میں ہوئی لیکن جب وہ ساری حدیں پار کر لے تب اسے موت کے گھاٹ ہتاگنا لازم ہے کیا آپ سب ملک کی دفاع کے لیے پر ازن ہیں ان بیٹھے ہوئے دس لوگوں نے یہ زبان ہو کر کہا یہ سر بیجر لومان یہ اسائنمنٹ آپ کو سون پی جا رہی ہیں کیلیو کمپلیٹ ہٹ بوس نے فرسٹ شیٹ پر بیٹھے نوجوان بیجر لومان کو مخاطب کیا سر آف خورس وائر نارٹ آئی وائر بی گریٹ فر تو یہ سب لوگ آپ کے اندر کام کرے لے یہ سائٹ ایٹ خوش فبری ہے آپ سب کے لیے یہ وشن ایک دو ونت کی چھوٹی کے بعد شروع ہوگی تب ترک ہم اپنی ہوای فضاء اور اپنی اٹوی حالت خود درست کرے گے وہ سلیوٹ کر کے باہر چلے گئے رومان یارسون دو ونت کی چھوٹی ہم چاروں کو نہیں ملی کیونکہ ہمیں یونیورسفی روز جانا پڑے گا رومان شاہر نے اٹھکاتے ہوئے اس کا غیر خطپاتے ہوئے بولا یس کے بٹن کاشان آپ کو چھوٹی نہیں ملی ایلف سنجیدی سے بولی لیکن سر آپ نے جو یونیورسفی میں بولا کہ کچھ وقت تو قدم بھی لگ چکے ہیں وہ صرف ان کو آدھا کرنے کے لیے تھا انہیں لب کوئی میڈر بر دکھائی دے گی یونیورسفی نے افراد تفریح ہوگی پر حالت پتہ لگ جائے گا ایلف کہکا ہے والے انداز میں بولی اور سر ایک بار افراد تفریح تو مجھے پوری یونیورسفی میں نظر آ رہی ہیں رومان سوالیاں نظروں سے بولا کیسی افراد تفریح اید زیشان کے ساتھ تعلی ملے کر کہکا ہے بڑا کے ہوئے بولا پوری یونیورسفی کی لڑکیاں تمہاری تعریفیں کر رہی تھی اور سر بہت ساری ورکیوں نے تو سرسل نے جوڑیوں بھی بلالی ایلف ہستے ہو بولی اور زیشان کے کام کھنچتے ہوئے بولا اب سر ویہاں سے چلو فردہ ساؤں کو افچار دیواری نہ ایسے پتائی ہو بھی کوئی بچانے بھی نہیں